برکت لاتا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں چوتھا حصول دیکھتے ہیں چوتھا حصول یہ ہے زہد اور قنات پسندی زہد اور قنات پسندی زہد کس کو کہیں گے دنیا کی زندگی سے بے رغبتی اختیار کردے اس کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی چھوڑ دینا ٹھیک ہے سیلیبیسی نہیں رہبانیت نہیں اور قنات پسندی جو کچھ ہے اس میں مطمئن ہو جانا سیٹسفائیڈ جو کچھ ہے یہ ہے زہد اور قنات پسندی اس کا کوئی بھونڈا معنی نہ نکالے ہم اس مجھتے ہیں دنیا چھوڑ کے چلے جانا جنگل میں نہیں زہد یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس میں سے کم سے کم استعمال کر کے اپنی زندگی گزار لے اور قنات پسندی کہتے ہیں جو کچھ ہے اس میں مطمئن ہو کنٹینڈ بالکل الحمدللہ على کلی حال ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہم بنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بزنس کے انکم کے اصول تھے ایکسپنس کے اصول تھے جو ایکنومیکل موڈل آپ نے ڈیولپ کیا اس کا یہ بہت اٹوٹ حصہ ہے جو چوتھا اصول میں لکھ رہا ہوں کہ زہدر خنات پسندی جو کچھ ہے اس میں مطمئن ہونا سیکھ لے آج سب سے بڑا مسئلہ اس امت کا یہ ہے امت کی مردوں اور عورتوں کا یہ ہے ہم ناشکری میں اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں رب العزت ہر آنے والی نعمت کو ہماری ناشکری کے الفاظ کے نتیجے میں اور عمل کے نتیجے میں اس کو ضائع کر دیتا ہے چونکہ جب ہم ناشکری کرتے جو ہے تو اللہ آنے والی نعمت کو ضائع کر دیتا ہے امام امی خیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی نعمت کو باخی رکھنے کا اصول یاد رکھ لو جو ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ اور عطا کرتا ہے دنیا کے اندر شکر گزاری اگر ہمیں اللہ کی ادا کرنا ہے تو اصول کیا ہے اپنوں سے نیچوں کو دیکھو اپنوں سے اوپر والوں کو مت دیکھو ہمارا اصول آج دنیا میں کیا ہے اپنوں سے اوپر والے کو دیکھو نیچے والے کو مت دیکھو رول کیا ہے دینداری میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے ہمارا رول ہی ہے دنیا میں اپنے اوپر والے کو دیکھنا ہے دین میں اپنے نیچے والے کو دیکھنا ہے کیسے ہیں مثال کے طور پر ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کو اتنی دولت دی میرے پاس کیا دولت ہے اس کو دیکھو لیکن آپ نماز نہیں پڑھے میں کو کیا دیکھ رہے ہیں وہ مولوی کو بچہ نہیں پڑھتا مطلب دینداری میں مولوی کی بچے سے اپنے آپ کو کمپیر کر رہے ہیں اپنے سے نیچے والے سے اور دنیا داری میں اپنے سے اوپر والے کمپیر کر ہونا چاہیے تھا مولوی صاحب کے بچے دیکھو فلاں کر رہے ہیں ہم لوگ کتنا ہوا ہے غفلت میں ہے ہم نے کرنا چاہیے میں اب نمازوں میں آگے بڑھوں گا تین پڑھا تھا تو پوری پانچ کروں گا پانچ پڑھتا تو موقع دا اضافہ موقع دا پڑھتا تو نفل کا اضافہ نفل کرتا تو اب تحجد کا اضافہ پلائن یہ ہو تو ہم دینداری میں اپنے سے نیچے کو دیکھتے دیکھو وہ اتنے دیندار ہیں ان کے گھر کے عورتے پڑھا نہیں کرتے ان تو اچھے چھے نا ان سے اپنے گھر میں کم از کم دو لوگ تو کرتے نا ہم نے آٹ میں سے دو کرتے تو فرضے کفایے سب ادا ہو جارا سب کے طرف سے خوش ہے ہم تو دنیا میں اپنے سے نیچوں کو دیکھو شکر کا مادہ آئیں گا اور دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تو اپنے آپ کو حقیر سمجھ کے ہم بولیں گے ہمیشہ پیچھے سمجھ رہا تو زہد اور خنات پسندی بہت اہم چیزیں یاد رکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے اس معاملے میں سب سے آگے تھے اس امت میں زہد اختیار کرتے تھے جو کچھ تھا اس میں مطمئن تھے اللہ کے رسول آئی ایک حدیث ہے حدیث اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو آتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو ہے روایت ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چٹائی پر سو کر اٹھے اور آپ کے جسم پر پورے اس کے نشانات پڑ گئے چٹائی تھی لیکن وہ جو آپ کے خجور کے پتے ہوتے اس سے بنی تھی اب کوئی بھی آدمی ایسی چٹائی پر سوئنگا تو پورے باڈی پر کیا ہوتے نشانات بن جاتے اور وہ نشانات آپ دیکھیں سو کے اٹھے تھی تو وہ ریڈ ریڈ ہو جاتے ہیں چونکہ وہاں جہاں جہاں باڈی دبتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں اٹھیں پورے جسم مبارک پر نشانات اور آپ نے کرتہ نہیں پہنا ہوتا گرمی کے وجہ سے کرتہ جو گرمی کے حالت یہ تھی کرتہ پہن نہیں سکتے تھے کر چھٹے چھٹے ہوا کرتے چٹائی سے آپ اٹھیں پورے نشانات بن گئے ظاہر پڑ گئے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے لئے نرم گدیاں یا بچھانے والی کوئی چیز جو ہے لادے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھلا میرا دنیا سے کیا تعلق وہ فرمانے لگے ہم کوئی چھٹائی کی جگہ گدہ کوئی نرم چیز لادے تو آپ نے فرمانی دنیا سے میرا کیا تعلق میری حیثیت تو اس دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر تھوڑی دیر جھاڑ کے نیچے سستا لیتا ہے اور پھر آگے نکل جاتا ہے مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے رکنے والی میں تو جیسا ایک مسافر جھاڑ کے سستا لیتا سستا ہے اور نکل گیا بس ایسا جینا چاہتا ہوں آپ نے جو کہا آپ نے وہ کر کے بتایا آپ کی بیٹی کا گھر حضرت فاطمہ کا آپ داخل ہوئے واپس نکل گئے جیسی پتا چلا بیٹی کو کی والد گھر میں داخل ہوئے نبی گھر میں داخل ہوئے آپ پھر چلے گئے دوڑی دوڑی آئے کہا اللہ کے رسول کو کوئی غلطی میں نے کوئی غلط کر دی فلائن تو کہا نبی کی بیٹی کو جو چیز سوٹ نہیں ہوتی تم نے وہ کام کیا آج تو کہا ایسا کیا کر دیا میں نے جو نبی کی بیٹی کو سوٹ نہیں ہوتا تو کہا تم نے گھر میں پردے لگائے ہیں یہ نبی کی بیٹی کی شان کے خلاف ہے کہ گھر میں پردے لگائے میں دنیا میں دیواروں کو وہ کپڑے پہنانے نہیں آیا ہوں انہوں نے فرعا وہ کپڑے اتارے اور مستخین کو دے دی چونکہ وہ ایکسٹرا تھے زیادہ تھے اور یہ زمانہ وہ تھا جس زمانے میں لوگوں کو ایک چادر نیچے بانتے تھا دوسرا کپڑا اوپر باننے کوئی نہیں ہوتا اور اس زمانے میں کوئی چادر اپنے دردیوار پر لٹکا ہے نبی اس کو برداشت نہیں کر سکتا حرام نہیں تھا حلال ہے پردے لٹکانا حلال ہے لیکن اس زمانے اور سمائے میں جب لوگ بھوکی اور آپ مال جمع کر کے رکھیں لوگ بھوکی اور آپ اناچ جمع کر کے رکھیں یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے تو آپ نے کہا ایک نبی کی بیٹی کے شان کے لائق نہیں ایک جنت میں ہونے والی عورتوں کی سردار کے شان کے لائق نہیں کہ گھر میں دیواروں کو کپڑے پہنائیں انہوں نے فرعا اتارا صدقہ کر دی یہ آپ کا زہد تھا دنیا سے بیزار گی تھی رہتے ہوئے دنیا میں دنیا چھوڑنا تو نہیں ہے اور قنات تھی جو تھے اس میں مطمئن تھے تو آپ نے کہا میرا تو اتنا ہی معاملہ ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے بخاری مسلم کے روایت ہے اپنے اہل و آئل کے لئے رزق کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ ہمیشہ یہ دعا کرتے کیا دعا کرتے رزق کے لئے سنی آپ یہ دعا کرتے ترجمہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا رزق بدرجے کفایت ہی عطا کرنا اتنا ہی دینا جتنا ہمیں ضرورت ہے اس سے زیادہ مت دینا ہماری دعا کیا ہوتی ہے اللہ یہ بھی دے دے اس کا بھی دے دے اس کا بھی دے دے وہ بھی دے دے وہ ریزر بینک میرے پاس آ جائے فلاں آ جائے آپ سن دعا کرتے اللہ مجھے اور میرے خاندان کو اتنا ہی دینا جتنی ضرورت ہے چونکہ دنیا میں یہ زہد آخرت میں مقامات اور درجے بلند ہونے کی وجہ بننے والا ہے حدیث کے الفاظ ہے نا ایک آدمی اچھے کپڑے پہن سکتا ہے لیکن وہ اللہ کی خاطر نہیں پہنتا ہے تو اللہ تعالیٰ روز ایک خیمت اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گا استطاعت ہونے کے بعد غریب کو تو پھر ویسی رہنا ہے لیکن استطاعت ہے پھر بھی ایک آدمی سادہ رہتا ہے تو اس کا بدلہ جنت میں اس کو ایک اللہ تعالیٰ لباس پہنائیں گا اور لباس اتنا قیمتی ہوں گا جو دنیا ہوں دنیا اور اس میں جو کچھ اس زیادہ قوصلی ہوں گا وہ ایک شرٹ جو لباس اللہ پہنائیں گا کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کے لئے سادگی اختیار کی اور وہ پیسہ کئی اور لگایا بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں ایک اور روایت سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا دعا دیتے ہیں اپنے گھر والوں کو اور کہتے تھے اللہم لا عائشہ اللہ عائشہ آخرہ آپ فرماتے ہیں اے اللہ کریم جو ہے زندگی تو آخرت کی ہی زندگی ہے دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے زندگی تو آخر زندگی کیا ہے حدیث اللہم لا عائشہ اے اللہ دنیا میں کوئی عائش نہیں عائش سمجھتے ہیں جس کو عام زبان میں آج کل ہم بولتے ہیں عائش کر رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں آپ سے فرماتے ہیں کوئی دنیا میں عائش نہیں انجوئیمنٹ نہیں سوائے آخرت کی دنیا کی عائش اور عشرت کو آپ نے خود ترک کیا حلال ہونے کے باوجود یہ بڑی بات ہے اور یہ بہت اہم اصول ایاد رکھیں اس لئے کہ ایک آدمی دو آدمی دس آدمی اور سو آدمی اگر یہ ترج اختیار کر لیں تو کتنے کم پیسے میں سوسائٹی اور سمجھ چلنے لائیں گا سوچی آپ ذرا اس پر غور کیجی آپ اور ہمارے اخراجات زہد تو بہت دور کی بات ہم نے جس طرح سے سسٹم بنا لیا میں بار بار یہ ایکزامپل دیتا ہوں آج ایکزامپل کو صرف دھوراتا ہوں چونکہ ایکنومی کی بات چل رہی ہے فائنائنس کی بات چل رہی ہے آئیے ایک مثال لے لیجئے مثال یہ کہ مطلب خضول خرچی کا ہمارا عالم کیا ہے ایک شہر میں ایک لاکھ ایسے لڑکی ہیں جن کے نکاح ہونا ہے اور ایک لاکھ لڑکی ہیں ایسے جن کے نکاح ہونا ہے دونوں پلان کرتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے شادی میں ایک لاکھ روپیہ خرچ کریں گا سمجھ رہے آپ تو مطلب ایک شادی میں دو لاکھ خرچ ہوں گا ولیمہ کا ایک لاکھ اور شادی کا ایک لاکھ یہ کم سے کم بل رہا ہوں ٹھیک ہے اب ایک لاکھ جوڑوں کی شادی ہونے والی اور دونوں خرچ کرنے والے شادی والی مطلب دو لاکھ روپیہ خرچ ہونے والا ہے یہ دو لاکھ کو ایک لاکھ سی ملٹیپلائی کیجئے کتنے بلین روپیز ہوتا ہے کتنے ٹرلین روپیز ہوتا ہے حساب لگا لیجئے اتنا پیسہ تو ہم صرف شادیوں میں فالتو خرش کرنے والے ہیں یہ پیسے کو اگر صحیح جگہ سرکولیٹ کیا جا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سات اشرفیاں رکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں ایک دینار بھول گئے تو آپ نماز کے فوراں بات جا کے دیکھ کر آتے ہیں اگر یہ پیسہ صحیح جگہ سرکولیٹ ہو چونکہ جمع ہوتا نا بچوں کے اٹھرہ سال ہونے تک صحیح جگہ سرکولیٹ ہو تو مسلمانوں کی اور کنٹری کی ایکنومی کہاں چل لائیں گے اب اندازالہ غالی جیس لیکن ہورڈ کرنے کا سسٹم ہے خرش کرنا ہمیں لگتا ہے اسے سسٹم ایکنومی ڈاؤن ہو جائیں گے اسے ایکنومی بڑھتی ہے بھائی اس کو بہرحال ایک کسی انیمیٹڈ فارم میں آپ دیکھیں کیسے سپیچ میں تو سماج میں آئے ہیں کیسے ایکنومی بڑھتی ہے خرش کرنے سے اور کیسے بوسٹ ہوتے ہیں چونکہ کوئی غریب نہیں بچتا ہے سماج میں ہر کوئی دینے والا بن جاتا ہے مدینہ کا ایک زمانہ یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک شہاب نے جو بغداد کے رہنے والے تھے نیت کی کہ میں مدینہ آ کر مدینہ کے سب سے غریب انسان کو دس ہزار درم صدقہ کروں گا وہ مدینہ آتے ہیں مدینہ میں زیارت کرنے کے بعد وہ دس ہزار کی جو نیت تھی اور نیت کرنے پوری جاتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی دس ہزار کی میری نظر ہے منت ہے مجھے دینا ہے مدینہ کے سب سے غریب انسان کس کو دوں تو لوگ نشان دے ہی کرتے ہیں یہاں جاؤ یہاں جاؤں تو ایک گلی مل جاتی ہے اس گلی میں جاتے گھر پر دستک دیتے اور کہتے یہ لیجے دس ہزار درہم اس لئے کہ میرے ماموں نے نظر مانگی تھی کہ دس ہزار درہم کہ دوسرے مانگی ۔ یہاں یہ دنیا نے دیکھا یہ زمانہ اسی مثال کو میں اپنے زندگی میں لاکھو کرتا ہوں آپ نے نیت کی دس ہزار روپیہ خرش کرنے کی میرے شہر میں آ کر اور آپ نے میرے سے پوچھ لیا اتفاق سے بھائی ایسا ایسا مسئلہ دس کس کو تو وہ سب سے پہلا غریب جو اس کا مستحق ہوں گا وہ میں ہی رہوں گا نشاندہی تو سیکنڈ ہے بھائی وہ سب سے بڑا غریب جو ہوں گا وہ میں ہی ہوں گا اور کیجئے اس واقعے پر نشاندہی پوچھ رہا ہے عوام میں کس کو دوں نشاندہی کی جاری ہم غریب نہیں اس کو دو وہ وہاں جاتا ہے وہ غریب بولتا ہے میں غریب نہیں ہوں پڑوسی غریب ہے پڑوسی بولتا ہے میں نہیں یہ غریب ہے دونوں پھر برابر نکلتے ہیں دونوں کو عدد دیا جاتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے میں کہہ رہا ہوں دس ہزار روپے وہ تو دس ہزار چاندی کے چار گرام کا ایک سکہ جو دیرم ملتے وہ تھا یہاں تو ہم دس ہزار روپے کرنسی میں نہیں کر سکتے چونکہ وہ سب سے بڑا غریب جس سے آپ پوچھیں گے اگر میں رہوں گا پہلا تو وہ میں ہی مستعق بن جاؤں گا کہ ہاں بالکل میں مستعق ہوں دیکھ رہا ہوں پڑوسی کا پین کیا ہے وغیرہ وغیرہ آپ یہ مجھے دے دیں اور وہ مستعق تو بچارہ اس تک کوئی پہنچنے والا ہے ہی نہیں یہ ہے یاد ہے کہ زہد اور قنات پسندی عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ کہ جب لوگوں میں مال و دولت کی فراوانی دیکھیں تو ایک دن کہنے لگیں عمر رضی اللہ عنہ میں نے رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ پورا دن بھوکے رہتے ہیں اور آپ کے پاس اتنی مغدار میں رضی خجور بھی نہ ہوتے ہیں جن سے پیڑ بھر لیا جائے رضی خجور سمجھتے ہیں جو خجور سوک جاتی ہے استعمال نہیں ہوتی تھی اور وہ اوٹ کو دال دی جاتی تھی مطلب وہ خجور کے بیچ پہ خجور چٹک جاتا تھا سوک کر نکالنا ہی مشکل ہوتا اس کو پانی بھیگانا پڑتا تھا رات دو رات تو جب وہ کور نکلتا تھا اوپر کا بیچ سے رضی خجور وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہوتے تھے ایک اور روایت ہے عبداللہ بھی نمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے رضی خجور چن رہے تھے رضی خجور جو اوٹوں کو ہم کھلاتے تھے تو میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ آپ یہ چن رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی وہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے محسوس نہیں ہوتی لیکن وہ چھوٹے بچے تھے یاد رکھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ چن کر گھر لے جاتے تھے رضی خجور سوکی بھی خجور حضرت عمر فرما رہے ہیں تم لوگ آج مال و دولت میں اتنی عائش کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا آپ کی خمیر رضی خجور بھی نہیں سنگ مسلم کی روایت آئیے ایک اور ریکوائیت سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اس حال میں چھوڑا کہ آپ نے جو کی روٹی بھی پیڈ بھر کر دو دن میں نہیں کھائی اور وہ جو کی روٹی صرف اس کے ساتھ سالن بھی نہیں تھا اور اب جنرل یہ غربت کئی عالم تھا اور اللہ کے رسول کا اختیاری معاملہ تھا یہ کہ روٹی ہوتی تو سالن نہیں ہوتا روٹی ہوتی گھی میں ڈبا کر کھاتے روٹی ہوتی پنیزے سے کھاتے روٹی ہوتی خجور سے کھاتے روٹی ہوتی اس کو ملک ملیدہ بناتے اس میں خجور دال کی کھاتے تو آپ کے پاس وہ مکس کرنے کے لیے سالن جیسی کوئی اور انگیرنٹ بھی نہیں تھا اور وہ بھی صرف روٹی تھی اور جو کی روٹی تھی بارلی بارلی کی روٹی عام طور سے بہت زیادہ سیٹسفائنگ نہیں ہوتی ہے چاوال کی روٹی سب سے نرم ہوتی ہے کھانے میں اس کے بعد گھیوں کی روٹی ہوتی ہے اس کے بعد باجرا ہوتا ہے جوار ہوتی ہے اور جو بارلی ہے نا وہ چپتی ہے گلے میں کبھی کبھا رہا سمجھنا بہت سے لوگوں نے بارلی کھائیے سہت کے لیے بہت اچھی ہے تو اب پتہ جلتا تو اتنی ہی نہیں ہے تیری فائن ابھی تو پیس لیا تو ٹھیک ہے اس زمانے پیسہ بھی نہیں جاتی تھی جن لوگوں نے آج سے پچاس سال پہلے کر دور دیکھا انڈیا جب آزاد ہوا اس کے بعد ہیڈاباد سٹیٹس سے مہاراستہ الگ ہوا تو یہاں راشن کے طور پر لال گیہوں بکتا تھا کہ وہ بھی راشن کے طور پر تو اس کا کور نکلتا نہیں تھا لیکن اس کو جب پیسہ بھی جاتا تھا تو روٹیوں کے اندر وہ آتے تھے اور کئی گر چھلکے گلے میں ٹکتے تھے اس کے بارلی وہی ہوتا ہے لال گیہوں کی خصمیں بارلی بہت زیادہ مطلب ایسا نہیں کہ اب اتمنان سے روٹی نرم بنا کے کڑک بنتی روٹی ہیں تو یہ آپ کا زہدہ تقویے کا حال تھا یاد رکھیے یہ ہم سب ایکنومیکل موڈل میں دیکھ رہے ہیں آپ سوچیں یہاں کیوں ہاری سب چیزیں یہ اس لیے کہ ہمیں بھی اگر ایسی ایکنومی چاہیے وہ ایکنومی جس میں سب کھاتے ہو سب خوش رہتے ہو سب مطمئن ہو وہ تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب یہ قسم کی موڈلز کو اپنایا جائیں ورنہ ہم نے جو موڈل دیکھا اس میں چند لوگ امیر ہو جاتے ہیں اور امیر سے امیر ہوتے ہیں ساری دنیا غربت میں اصوہ حسنہ دیکھ رہے ہیں معاشی اصوہ حسنہ ایکنومیکل موڈل ایک دوسری ہم روایت دیکھتے ہیں جس روایت کے الفاظ دیکھیں اس طرح سے کہ عمر بن حارس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت انتخال کوئی دینار نہ چھوڑا نہ درہم چھوڑا نہ غلام چھوڑا نہ لونڈی چھوڑی نہ کوئی قابل ذکر شاید چھوڑی سوائے آپ کی سفید سواری کے آپ کی ہتھیار کے اور ایک زمین کا خطہ تھا جو آپ کے انتخال کے بعد آپ نے مسافروں کے لئے صدقہ کر دی جو روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک سواری کا جانور اور ایک قطہ اور ہتھیار اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا یاد رکھی آپ دنیا میں ان تمام لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے دین کے نام پر کام کرنے کا دعویٰ کیا یہ دنیا سے جا رہے ہیں ان کی اولادیں کتوں کے ایسا مر رہی ہے صرف جائداد کے لئے چونکہ لوگوں نے دین کے نام پر کمایا یہ ایک لیڈر ہے مسلمانوں کے رہنما ہیں انسانیت نے ایسا انسان نہیں دیکھا یہ دنیا سے جاتا ہے صرف اتنا چھوڑ کر جاتا ہے یہ ریال سنس میں ایک وہ انسان تھے دنیا بھی پیمانوں پر جاچوں نا آپ لوگوں کو دنیا بھی پیمانے بھی ہوتے نا جاچنے کے سچا اور جھوٹا آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دین کے نام پر ان کے عوام کو کتنا لوٹا کہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں اور یہ کھا کھا کر مر رہے ہیں آپ دیکھیں یہ ہے ریال لیڈر کہ دنیا سے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں اتنی چیزوں کی علاوہ اور اس پر بھی وسیعت کیا ہے کہ انبیاء وارث نہیں بناتے ان کا جو کچھ ہوتا ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے امت کا ہوتا ہے سب بار دیا گیا ہتھیار بار دیئے گئے چیزیں بار دیئے گئی زمینہ تقسیم کر دیئے گئے عوام میں اور بیت المال میں کوئی وارثوں کو نہیں ملتا اس لیے میں نے شروع میں کہا اللہ کے رسول نے جو غربت کو اختیار کیا بائی چوئس تھی پسند کیا امت غربت کو اور غریبوں کو سب سے حقیر سمجھتی ہے اللہ کے رسول نے ان کو پسند کیا بلکہ ایک روایت تو میں رکھی تھی آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ مجھے مسکین رک آخرت نے مسکینوں میں اٹھا اور میرا فیصلہ مسکینوں میں کر آپ دعا کرتے تھے اسی حدیث سے فرماتے ہیں مسکین مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے چونکہ دنیا میں جو نعمتیں ان سے چھڑ گئی تھی مال بہت ساری نعمتوں کو لاتا ہے وہ ان کو حصل نہیں ہی تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کا بدلائے دیں گا فائیو ہنڈی ڈیس بیفور دال دیں گا جنت ٹھیک ہے آئیے پانچوہ حصول اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے بھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ